مہانت دیکھو جانات پارک میں چار دسمبر کو ہونے والے پربودھ ورگ سمیلن کے اوثر پر دوپہر بارہ بجے سے شام چھے بجے تک سب ہی واہنوں کا روٹ ڈیورجن رہے گا تتہا پارکنگ کی بھی ویوستہ کی گئی ہے جس کے سمبند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہینڈر پال سنگ نے بتایا کہ ٹرانس فارمر تیراہے کی طرف سے آنے والے سب ہی واہن پرتبندت رہیں گے کیول ریلی میں آنے والے واہنوں کی انومتی رہے گی تتہا پیڑلے گن سے نوکہ این کے طرف بھی کیول ریلی واہن کی انومتی رہے گی روٹ ڈیورجن دوپہر بارہ بجے سے کارکرم کے سماپنی تک رہے گی انہوں نے کہا کہ پربودھ ورگ سمیلن میں سامل ہونے والے واہنوں کی پارکنگ کی ویستہ کی گئی ہے جو سب ہی بس چمپا دیوی پارک میں اور چار پہیا واہن بابا گم بھی نات پرکشاگری کے چاروں طرف کھڑی ہوگی تتہا مہین دگوجہ نات پارک کے پیچھے سب ہی دو پہیا واہن کھڑی ہوگی اس سمبندوے گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہینڈ رپال سنگ نے کہا چاہ دسمبر کو ہونے والے پربودھ ورک سمیلن جو کہ مہین دگوجہ نات پارک میں آویت ہو رہا ہے اس میں بہانوں کے پارکنگ اور آنے کی بیوستہ اس پرکار سے کی گئی ہے کہ ٹرانسفارمت رہے کی طرف سے کیول ریلی میں پربودھ جنوں کے جو آنے والے بہان ہیں کیول اونی کی عنمتی ہے اسی پرکار پیڑلے گنٹ سے نوکرائن کی طرف جانے کے لیے بھی صرف اونی بہانوں کی عنمتی ہے جو پربودھ جن سمیلن میں شامل ہونے جا رہے ہیں یہ ریسٹرکشن کا سمیہ دن میں بارہ بجے سے کارکرم کی سماپتی جو کی لگوہ کے چھے بجے تک رہے گا تو چھے بجے تک سبھی پرکار کے بہانوں اس ایریہ میں پرتبندیت ہیں سوائے پربودھ جن سمیلن میں شامل ہونے والے پربودھ جنوں اور کارکلتاؤں کو چھوڑ کر اور پربودھ جنوں کے اور کارکلتاؤں کے بہانوں کی پارکنگ کی بیوستہ چمپا دیوی پارک میں سبھی پرکار کی بھرسوں کے پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے اور بابا گمبھی نات پریکشا گرہ کے چاروں طرف فور ویلرز کے پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے اور دگویجہ نات پارک کے پیچھے کی طرف جو ٹو ویلر پارکنگ ہے اس میں ٹو ویلرز کے پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے سبھی سے انرود ہے کہ یہ اتایت بیوستہ میں شہوک کریں اور انیسیسری کسی پیگار کی سمجھنے کے لیے اس ڈیابرزن کو اور پارکنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی اپنا جرنی پلان بنائیں تھانکیو